کیا آپ نے کبھی کنگ کوپرا اور سیکریٹری برڈ کی لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ کیا ہوگا جب ایک بلبل اپنے بچوں کے لیے سامپ سے بھڑ جائے؟ کہا جاتا ہے کہ سامپ کے زہر سے خطرناک کوئی دوسرا زہر نہیں ہوتا ہے تو وہیں پکشیوں کی بھی کئی ایسی پرچاتیاں ہیں جو سامپوں سے بھی خطرناک ہیں آج اب آپ کو سامپ اور پکشیوں کی بیچ ہونے والی کیارہ بھیانک لڑائیاں دکھانے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں شکار کی تلاش میں ایک سیکریٹری برڈ یہاں وہاں ٹیل رہی ہے تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے کنگ کوپرا پر دونوں ہی جانوروں کو سبھاؤ آکرامک ہے اور دونوں ہی اپنے شکار کو چھوڑ دینے میں پھروسہ نہیں رکھتے ہیں بس پھر کیا کچھ ہی دیر میں دونوں کے بیچ شکار کو لے کر لڑائی شروع ہو جاتی ہے سامپوں میں سب سے زہریلا مانا جانے والا کوپرا سیکریٹری برڈ کو ڈنسنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن سیکریٹری برڈ بھی ایک شکاری پکشی ہے جس کا آدھا شریر باز اور آدھا شریر سارس کی طرح ہوتا ہے سیکریٹری برڈ بھی سامپ کو اپنے پیر سے کھوچلنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے شکار کو آسانی سے نہیں چھوڑتا کچھ دیر کیلئے سیکریٹری برڈ کا ایک اور ساتھ ہی آتا ہے اور اب دونوں مل کر کوبرا کو اپنے پیر سے بارنا شروع کر دیتے ہیں کچھ دیر تو یہ لڑائی کھوکھار چلتی ہے لیکن جلدی پاسا سیکریٹری برڈ کے پالے میں چلا جاتا ہے کوبرا ہی لڑائی ہار جاتا ہے اور سیکریٹری برڈ کا کھانا بن جاتا ہے یہاں ایک چڑیا اور سامپ کے بیچ کھماسان لڑائی چل رہی ہے بوش شرائک نام کی یہ چڑیا دیکھنے میں چاہے چھوٹی ہے لیکن اس کی فرطی اور اس کے شریر کی ٹیکنیک اسے دوسری چڑیوں سے الگ بناتی ہے تب ہی تو یہ چھوٹی سی چڑیا ایک سامپ سے پھڑنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے کبھی وہ سامپ کو اپنے چونچ سے مارنے کی کوشش کرتی ہے تو کبھی اپنے پیروں سے اسے نقصان پہنچاتی ہے لیکن سامپ بھی کسی معاملے میں چڑیا سے پیچھے نہیں ہے یہاں ایک سردن وائن سنیک ہے جو اپنے شکار کو اپنے شکنجے پہ بھرنے کیلئے جانا جاتا ہے سامپ اس چڑیا کے وار سے بچتے ہوئے اسے اپنے چال میں لینے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر اسفل ہی رہتا ہے کچھ دیر تک تو یہ لڑائی ٹکر کے چلتی ہے لیکن چڑیا کے لگاتار ہوتے حملے سامپ کو کمزور کر دیتے ہیں اور آخر میں سامپ یہ لڑائی ہار جاتا ہے اب چڑیا اپنے شکار کو کٹتی ہے اور اپنے کھانے کا مزا لیتی ہے ایک ایگل نے ایک بڑے گری ریٹ سنیک کو اپنے پنجوں میں چکڑا ہوا ہے ایگل کے پنجوں کی پکڑ اتنی مضبوط ہے کہ ان سے نکل پانا سامپ کے لیے بلکل بھی آسان نہیں ہے ویسے تو سامپ کا شکار کرنے سے سب ہی جانوے ڈرتے ہیں لیکن جب بات ایگل کی آتی ہے تو یہاں سامپ کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے وہ سامپ ایگل کے پنجوں سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے اور بار بار ایگل کی طرح اپنا فن پھیلاتا ہے لیکن ایگل ہر بار سامپ پر ہاوی رہتا ہے کچھ ہی دیر میں سامپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کوششوں کا ایگل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تب ہی ایگل سامپ کو بیچ سے پکڑتا ہے اور اس کے شریر کو پھاڑ کر رکھ دیتا ہے سامپ کافی دیر تک درد سے چھٹ پٹاتے ہوئے مر جاتا ہے اور ایگل کا کھانا بن جاتا ہے یہاں ایک ٹرکی برڈ اپنی چونچ میں سامپ کو پکڑے ہوئے درد سے ادھر کھینچ رہا ہے ٹرکی کا رویہ کافی آکرامک ہوتا ہے اور سامپ اس بات سے پھلی باتی واقف ہے پھر بھی سامپ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا موں ٹرکی کی چونچ میں رہتا ہے اس لئے وہ خود کی زیادہ مدد نہیں کر پاتا تب ہی وہاں ایک اور ٹرکی آ جاتا ہے اور سامپ کو دوسری طرف سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ بات پہلے ٹرکی کو کچھ خاص پسند نہیں آتی اور وہ اپنے شکار کو دوسرے ٹرکی سے دوگ لے جانے کی کوشش کرتا ہے کچھ ہی دیر میں وہ سامپ بھی مر جاتا ہے لیکن دونوں ٹرکی کے بیچ سامپ کی کھینچات آنی ختم نہیں ہوتی پانی میں رہنے والا سامپ خطرناک جانوروں سے دور سمدر میں کھوم رہا ہے لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ کھلے آسمان سے بھی کوئی اس پر پہنی نظر رکھے ہوئے ہیں ایک ایگل اس سامپ پر اپنی نظر جمائے ہوئے ہیں اور اس کے پانی کی سطح پر آنے کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے ایگل کا حملہ دھرتی پر رہنے والے سامپوں کے لئے تو خطرناک ہے ہی لیکن وہ پانی کے سامپ کے لئے بھی کسی بڑے خطرے سے کم نہیں ہے اس کی پہنی نظر پانی کے اندر تک ہوتی ہے اور جیسے ہی سامپ پانی کی سطح پر آکسیجن کے لئے آتا ہے ویسے ہی ایگل اس پر حملہ کر دیتا ہے سامپ کو یہ سمجھنے میں وقت بھی نہیں ملتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور اگلے ہی پل ایگل اسے اپنے پنجوں میں پھر کر وہاں سے اڑ جاتا ہے سامپ خود کو بچانے کے لئے بہت کوشش بھی کرتا ہے لیکن ایگل کی مضبوط پکڑ کے آگے اس کی ایک نہیں چلتی ہے ایگل سامپ کو مار کر اپنے بچوں کے پاس لے کر جاتا ہے جہاں اس کے بچے کھانے کے لئے بیتاب رہتے ہیں شکار کے آتے ہی سب ہی مل کر اس پر ٹھوٹ پڑتے ہیں اور اپنے کھانے کا لطف بٹھاتے ہیں ایک بازر سامپ کے بیچ کھونکھا لڑائی چل رہی ہے جس میں سامپ خود کی جان کو بچانے کے لئے لڑ رہا ہے تو باز لڑ رہا ہے اپنے کھانے کے لئے سامپ موقع دیکھ کر باز پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے پیر میں لپھڑ جاتا ہے اس کی کوشش رہتی ہے کہ کسی طرح باز کو الجھا کر وہاں سے نکلنے میں وہ کامیاب ہو جائے لیکن باز اتنی آسانی سے اپنے شکار کو وہاں سے جانے نہیں دینا چاہتا وہ اپنے پنجوں کا استعمال کرتا ہے اور سامپ کے موہ کو زمین میں دبا دیتا ہے سامپ باز کے شکنجے سے بچے نکلنے کے لئے کافی چھٹ پٹ آتا ہے مگر کامیاب نہیں ہو پاتا وہ باز سامپ کو کبھی اپنے پنجے سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی اس پر اپنی چونچ مارتا ہے اسی بیچ ایک صحیح موقع آتا ہے اور باز سامپ کو اپنے پنجوں سے پکڑ کر وہاں سے اڑ جاتا ہے نمبر فائیو بلیو ورڈ ورس سمود کرین سنیک کیا آپ نے کبھی کسی چھوٹی چڑیا اور ایک سامپ کے بیچ کوئی لڑائی دیکھی ہے یادی دیکھی بھی ہوگی تو ہمیشہ چڑیا کو ہی سامپ کے شکنجے میں ملچتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن چھوٹی چڑیا اور سامپ کے بیچ کے لڑائی آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دے گی یہاں ایک بلیو ورڈ اور سامپ کے بیچ لڑائی ہو رہی ہے سامپ بار بار چڑیا پر حملہ کرتا ہے لیکن ہر بار چڑیا یہاں سے وہاں اچھل کوت کر کے خود کو بچا لیتی ہے سامپ خطرناک ہے لیکن چڑیا بھی کسی چھوٹا بم بڑا تھماکہ سے کم نہیں ہے چڑیا بھی اپنی چونچ سے لگاتار سامپ کو پریشان کرنے بھی لگی ہوئی ہے لگاتار ہوتے چڑیا کے حملوں سے اب سامپ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چڑیا ہر بار سامپ کو اپنی چونچ سے پکڑ لیتی ہے اور اس کے پھاگنے کی کوششوں کو ناکام کر دیتی ہے تب ہی اس چڑیا کی مدد کرنے ایک اور چڑیا آتی ہے اور بار بار سامپ پر حملے کر کے اڑ جاتی ہے دونوں چڑیوں کے عملوں سے بچنے کے لیے سامپ بہت سی جگہوں پر چھپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شاہتے چڑیا اسے کہیں بھی چھپنے نہیں دیتی ہیں اور بہار کی چلاتی ہیں اس لڑائی کے آخری میں سامپ کی موت کے ساتھ ہی چڑیا کی جیت ہوتی ہے نمبر فور ایک بلبل پیڑ پر بنے اپنے کھونسلے میں اپنے چھوٹے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے اسے اس بات کی بھرک بھی نہیں ہے کہ وہیں ایک سامپ اس کے بچوں کو کھانے کی فراک میں چھپا ہوا ہے جیسے ہی وہ بلبل اپنے بچوں کے لیے اور کھانا لانے کے لیے جاتی ہے تو وہاں سامپ آ جاتا ہے اور بلبل کے بچوں کو کھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے خونکھار سامپ کے آگے بچے اتنے سمجھدار بھی نہیں ہوتے کہ اس کا سامنا کر سکیں لیکن خطرہ بھاپتے ہوئے بلبل بھی ترند ہی آ جاتی ہے اور اپنی چونچ سے سامپ کو مانا شروع کر دیتی ہے تھوڑی دیر میں سامپ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بلبل اپنے بچوں کو سامپ سے بچانے میں سفل ہو جاتی ہے نمبر ثری سنیک ورسس بیبی برڈ ایک چڑیا اپنے بچوں کو کھونسلے میں چھوڑ کر کھانا لینے گئی ہے چڑیا کے بچے یہاں کے لیے بیٹھے رہتے ہیں اور تب ہی وہاں ایک بڑا اور خطرناک سامپ آ جاتا ہے چڑیا کے بچوں کو اپنے پاس پڑھتے اس خطرے کا اندازہ بھی نہیں رہتا کہ ان میں سے کسی ایک کی چیمل لیلا آج ختم ہونے والی ہے گھونسلے میں بچوں کو اکیلا پا کر ایک سامپ ان پر حملہ کر دیتا ہے اور چڑیا کے ایک بچے کو اپنے موں میں بھر لیتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ سامپ سے بچنے کے لیے کافی پڑ پڑاتا ہے مگر سامپ اسے چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتا اس بیچ موقع پا کر چڑیا کے دوسرے بچے وہاں سے بھاگنے میں خامیاب ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ہی دیر میں سامپ اپنے موں میں دبے چڑیا کے بچے کو کھا کر نکل جاتا ہے سامپ کے چلے جانے کے بعد وہ چڑیا اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر کھانسلے میں لوٹتی ہے مگر اسے اپنے بچے نہیں ملتے پریشان چڑیا ادھر ادھر اپنے بچوں کو ڈھونتی ہے لیکن اسے کوئی نظر نہیں آتا اور وہ دکھی ہو جاتی ہے ایک مرگی اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے لیکن تب ہی وہاں شکار کی تلاش میں ایک کوبرا آ جاتا ہے ویسے تو مرگی کسی پر حملہ نہیں کرتی لیکن اپنے بچوں کی رکشہ کرنے کے لیے وہ کوبرا سے پھرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی کوبرا کو اپنے بچوں کے پاس آتے دیکھ کہ وہ کافی کھبرا جاتی ہے اور کوبرا پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے ایک بار تو مرگی کا اکرامک روپ دیکھ کر کوبرا بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن پیٹ کی بھوک اسے واپس اسی جگہ پر لے کر آ جاتی ہے اور اس بار وہ مرگی کے گھر میں گھسنے میں خامیاب ہو جاتا ہے اب مرگی کے لیے خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس جگہ پر اس کے بہت سارے بچے بھی رہتے ہیں کوبرا اندر خس کر بچوں کو کھانے کی فراک میں رہتا ہے لیکن مرگی کے لگاتار ہو رہے حملے اسے بچوں کو چھونے بھی نہیں دیتے کچھ دیر میں مرگی اپنے سارے بچوں کو اس جگہ سے باہر نکال دیتی ہے اور کوبرا کو وہیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے ایک کوئے اور ساپ کے بیچ گہبہ گہمی چل رہی ہے اور دونوں ایک دوجہ کو اپنا کھانا بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں کوئہ بار بار ساپ کو اپنی چونچ سے مارتا ہے تو ساپ بھی کئی بار کوئے کی طرف چھپڑتا ہے دھیرے دھیرے ساپ اور کوئے کی لڑائی کھنکھار روپ لے لیتی ہے اور دونوں ہی دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں ہم نے اپنے آس پاس موجود کوئوں کو اکثر ہی شانت رہتے ہو دیکھا ہے لیکن پیٹ کی آگوں سے بھی خطرناک اور آکرامک بنا دیتی ہے جبکہ ساپ کو ہم اس کے اگرس و بھاؤ کے لیے ہی جانتے ہیں کرتے ہیں تو یہ تھے کچھ ایسے بھائیانک لڑائی جو ساپ اور پکشیوں کے بیچ ہوئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ابھی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیا